بسم اللہ الرحمن الرحیم سو تری ماہ میرپور میں پیدا ہوا ان کا پسوال آجداد جمہوں کا رینالہ تھا عالی ماہ ان کی کتاب سیف الملوک کو نو آڈیشن بھی آئے ہوئے جس کی تقریب انبائی پنجاب انورسٹری لاور موئی میاں محمد بخش تھا ان کا بڑا پائی میاں بہاول بخش نے سموال کا مدرساتیں حدیث کی تعلیم حاصل کی انہانا عربی فارسی زبان بھروی عبور حاصل تھو وے نکڑی عمر مائی شیر در دلچسپی رکھیں تھا میاں محمد بخش نے اپنا علمی کامہ مسروف رین گیو جنال کھڑی شریف کی سجادہ نشینی کی تجویز ملن پر اپنا بڑا پائی میاں بہاول بخش رنگوں ناپیش کیوں اٹھارہ سو اسی ماہ میاں بہاول بخش کا انتقال تے پیچھے وے دربار کا سجادہ نشین مقرر ہوا میاں محمد بخش اکتی جنوری انیس سو ساتنا داری فانی چھوڑ گیا انہوں کو مزار دربار کھڑی شریف کا آتامہ بنایا گیا جتوے آسودہ خاک ہیں میاں محمد بخش نے اپنی ساری زندگی علم عمل کی رامہ گزار چھوڑی تے دنیا داری کی کسے پند گو پار موڑھنی چاہے ہو انہوں نے مجھ ساری کتاب لکھی جنماں سیف البلوک نہ دنیا جان گی شورت مقبولیت لبی ان کی کتابہ ماں سونی ماہی وال، توفہ میران، قصہ شیخ سنا، نیرنگ عشق، قصہ شاہ منصور، شریف فراد، توفہ رسولیہ، گلزار فقر، سسی پنو، مرزا صاحبہ، ہدایت مسلمین، پانچ گنگ، تذکر مقیمی، تہور تصنیفات شامل ہیں میاں محمد بخش و کلام آجوی برسغیر گاہ ہندو، مسلم سکھ لوکا ماں ایک ساں مقبول ہیں انہوں کا کلام نہ عوامی سطح پر جڑی پذیرائی لبی و کاٹبادی کسے شائرگاہ اس ساما ہوئے آل امام میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ گی تصنیف سیف الملوک کو غلطیاں تے پاک نمو ایڈیشن آئے ہوئے جس کی پذیرائی کی تقریب پنجاب یونیورسٹری لاہور گاورینٹل کالج موئی جس کی صدارت جسٹس ریٹائر نظیر احمد غازی ارانے کی اس موقع پر ان کی پڑپوتری محترمہ تنویر افصل صاحبہ تے پڑپوترہ میاں ساجد حسین نے کئی علمی عدبی تا سماجی شخصیتہ نے شرکت کی تقریب کی مذبان پنجاب یونیورسٹری شعبہ پنجابی کی سربراہ پروفیسر نبیلہ رحمان تے پروفیسر آسماء قادری اورتھین یا کتاب پروفیسر آشک حسین اوراگی نگرانی ماں چاہ پہ چڑی ہے زالورہ سوپورگا ایک سو ستری سال کا بڑیر محمد اسماعیل مقدم جن کی ساری زندگی قرآن کریم کی تلاوت میں گزری آج دو ترے سالان تھے اکھامہ لو نہ اوڑ گی وجہ تے زبانی تلاوت کو سلسلو جاری رکھیں تے خواب ماوی انہانہ تلاوت نصیب ہے پھر کچھ خاص یاد ہے جو آپ پڑھتے ہیں اس خواب میں کوئی خاص صورت آپ پڑھا کرتے تھے یا کوئی کہیں بھی آپ کا قرآن پاک کھلتا ہے جیسے سوئی 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 بھکر مجھے لا یکلیف اللہ نفسا اللہ وسعہا لہا ما کسبت و ليہا ما کسبت ربنا اللہ تواخذنا انسینا او وقت آنا ربنا ولا تخمل علینا اسرن کما اخملتاو اللہ اللہ زینا من قبلنا ربنا ولا تخملنا مالاتا قتلنا بے وغفوانا 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 ورخمنا انتا مولانا فنسلنا الالکوم القابلی ایک انٹرویو ما مقدم محمد اسماعیل حورا نے یو دلچسپ انکشاف کی یو جے نظر جان پہ پچھا ہے انانا اکثر ربطالہ خواب ما تلاوت قرآن مجید کو شرف بخش ہے تب خواب ما صاف قرآن مجید کی تلاوت کریں محمد اسماعیل مقدم اٹھارہ سو ستاسی ما عباس پور پونچ ما اتگا معروف مقدم خانوادہ ما مقدم فقردین ہو رہا گا کار پیدا ہویا ان کی کئی صدی پرانی ٹوک بانڈی پورا تے اوپر آنٹھی گلی گا نیڑے تھی انیس سو سنتالی ما وے کنٹرول لائن بنن نال اسے پاس اب بند ہو گیا تھا تزالورہ سو پور ما مقیم ہو گیا جت ان کا باغ تزمین ہے مقدم محمد اسماعیل تے ان کا پائی مقدم غلام حسن دینی مزاج رکھانا لہ اتگا معزز خاندانہ ما شمار ہوئے گوجری زبان ما قرآن مجید کو حالیہ آڈیو ترجموں اس سے خاندان کا حصہ ما آئے ہو مقدم محمد اسماعیل نے تری صدی دنیا دیکھی ورہن وے اکھاں کی لو مکنڈال دنیا نہیں دیکھ سکتا قرآن مجید کی تلاوت ان کو شونک رہی ہے لو مکنٹوڑی وے یہ شوک روزانہ کئی سپارہ پڑ گئے کریں تھا مگر ہون انہا گو کہنو ہیں جے انہا ستاں و خواب ما تلاوت نصیب ہوئے تنو انگو معمول حالاں وی جاری ہے ایک سو ستتری سال کی عمر ماوی ان کی تلاوت ما حالاوت تا مٹھاس سونا نالی ہے سفورہ زاہد جمہو کشمیر ڈیجیٹل اس کے نالی گوجری خبران تھے مونیر احمد زاہد نہ ازن دیو اور خبران مستہ ہے وزٹ کرو ماری فیس بوک یوٹیوب تے ویب سائٹ جمہو کشمیر ڈیجیٹل ڈاٹ کام اجازت دیو رب راکو موسیقی